لوجیکل اگر آپ ایک انیلیسس کریں گے تو پیگل پارٹی سے اتحاد کا شاید ایک فیصد بھی موقع نہیں تھا ایک زمانہ تھا سندھ کے شہری علاقوں میں جب ہم نوجوان تھے تعلیم داروں میں جا رہے تھے تو شہری علاقوں میں ایک یہ تھا کہ پنجاب کی طرف ایسا سے محرومی کی شکایت کا روح ہوتا تھا لوگ پی آئی اے کے بعد تذکرہ کرتے تھے نون لوکل پولیسنگ میں کہتے تھے کہ پنجاب سے لوگ آتے ہیں لیکن گدشتہ پندرہ سے بیس سال میں یہ معاملہ بلکل پلٹ چکا ہے اب جو شکایت کا روح ہے وہ بیسیکلی پیپل پارٹی اور اس کا جو گوڈ ہوئے ہیں یعنی سندھی بولنے والے ان سے ہے اب اس تناظر میں یعنی اس کانٹیکس میں جبکہ پیپل پارٹی سے لوگوں کو بے پناہ شکایات ہیں کوٹر سسٹرم کا معاملہ ہو سن سیکریٹی ریٹ میں اردو بولنے والے آپ کو نظر نہ آئے کراچی کے طالب علم کو جب آپ لڑکانا جامشوروں کی جامعات تو چھوڑ دیجئے جب کراچی کے جامعات میں آپ کو آپ کے بچوں کو داخل آنا ملے تو پھر آپ کی جو گریبانسیز ہم کرو جو ہے وہ پیپل پارٹی کی طرف ہو جاتا ہے اور عمران خان صاحب کی جماعت نے کراچی کو کچھ نہیں دیا اپنے چار سال میں گیارہ سو عرب کا جو انہوں نے پیکج کا وعدہ کیا وہ بھی ڈیلیور نہیں کیا ان کی جماعت کو لوگوں نے الیک کیا انہوں نے ٹوٹلی ڈسپوائنٹ کیا اب لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ پیپل پارٹی کی طرف سے لوگ جائے اپنی شکایت کو بھول گئے ہوں ایم کیوں پاکستان نے بہت بڑی غلطی یہ کی کہ اگینس دی جانا سٹریم جا کے انہوں نے پیپل پارٹی سے الائنس کیا ایک اس کا جواز جو ڈسکشن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ آیا کہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر سیاست آپ کیوں کر رہے ہیں بہتر ہے آپ گھر بیٹھ جائیے جب عوام کی آپ خواہشات اور امنگوں کے خلاف جا رہے ہیں تو اس کے پاس آپ کے پاس دو آپشن تھے ایک تو یہ کہ آپ جہاں کھڑے تھے وہاں کھڑے رہتے می بھی یہ لیڈرشپ اس قابل نہیں ہے اس میں اتنی سٹرنگٹ نہیں ہے کہ یہ کھڑی رہتی جہاں یہ کھڑی ہوتی سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ آپ امنان خان صاحب کے خلاف چلے جاتے لیکن پیپل پارڈی سے الائنس نہیں کرتے اب آپ آلیڈی ڈیکلائن کی طرف ہیں اور اس میں آپ نے انتہائی انپاپلر ڈیسیجن کر لیا پیپل پارڈی سے الائنس کا اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو لوگوں کا تھوڑا بات رہا صحابی جائیتماد تھا ان لوگوں پر ختمو گے